بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ قاف اور تحریک انصاف کہیں 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 نہیں بلکہ پسے پردہ آمنے سامنے ہیں اس لیے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس کو اختیارات ملیں منسٹر اس کے ہیں معاملات اس کے ہیں اور پرویہ اطلاعی چاہتے ہیں کہ وزیراللہ وہ ہیں تو ان کی ریٹ قائم رہنی چاہیے میں نے کل کہا تھا کہ انہوں نے کہا باس بہت ہوگی ہاتھ ہولا رکھو میں وزیراللہ اور میں عثمان بلدار نہیں یہ بات میں نکل کی تھی لیکن آج اس سے آگے بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا معاملات ہیں لیکن آپ سے پہلے درخواست یہی ایک آئی ایلن کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی ذات کریں پنجاب کا نیا پوڑا نیا پوڑا اختیارات کا ہے اختیارات کیا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور دوسری طرف وزیراللہ پنجاب ہے یعنی وزیراللہ پنجاب بیچارہ تنہا ہے لیکن اختیارات تو اس کے ہیں ایکزیکٹیف میں تو وہی ہے اور اسی کی چلنی پر اس کے بعد تجربہ بھی ہے ماضی کی اس کی کامیابیاں بھی ہیں تو پرویز الائی صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے اختیارات استعمال ہوں گے یعنی ٹرانسفر اور تبازلے اور جو مدلہ تقرری ہیں اور یہ معاملہ جو ہیں پورے پنجاب میں میری مرضی سے ہوں گے انہوں نے ایک سخت سا پیغام دیا اور پی ٹی آئی کے قائد کو دیا عمران خان صاحب کو خانِ عظم خان عمران خان جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہی نے اشارہ بھی کیا تو ایک سیکنڈ میں میں سبلی توڑ دوں گا اب نہیں اب سیڈ مل گئی ہے اب ان کے خیالات میرے خلال بدل گئے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اپنے جو جوان اور کارے خاص ہیں آپ کے کھلاڑی خاص طور پر سابق وزیر اطلاعات یعنی وزیر بات تطبیر عمران خان صاحب کے ہمارے دوست فواد چودری صاحب انہیں کہا پاہیے ہونا انہوں کابو کرو ان کی مداخلت پنجاب میں نہیں چاہیے میں نے ارس کی تھی نا کہ انہیں نے کابینہ اور بیروکریسی کا اجلاعات بھی بلالیا تھا جو بڑا سخت انہیں نے اظہار کیا پرویزلائی صاحب نے اب دوسری جانبی ایک اور بھی آگئے شفقت محمود صاحب بھی پنجاب میں مداخلت کر رہے ہیں یہ بھی پرویزلائی نے اطلاع دے دی ہے کہ جنابیں دونوں کو بھائی کابو کرو کابو سے مراد آپ کو سمجھ لیں کہ خود ہی ان کو زنجیریں ڈال لیں ورنہ پھر ہم کچھ اور ڈال لیں گے پھر جب دوسرا بندہ ڈالتا تو پھر وہ زنجیر نہیں ڈالتا وہ پٹھا ڈالتا ساتھ اچھا اللہ معافی برا لفظ ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے اور یہ سیاست میں اتار چرا ہوتا رہتا ہے تو اس معاملات میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کیوں سیاست میں افہام و تفہیم رواداری اور برداش کا مدارہ ہوتی ہے لیکن پرویزلائی کی ایسا لگتا ہے کہ برداش جو ہے اب ختم ہو گئی ہے انہیں ایک اور کام کیا کیا انہیں ایک کام تو گزشتہ روز کیا جو میں نے بتا دیا تھا کہ انہیں فوج کے بارے میں آرمی کے بارے میں شہباز گل صاحب کے بیان پر مضمت کی اور آرمی کی انہیں تاریخ کی اور انہیں کہا ہمارے یہ سکوت ہیں جو ہماری سردوں کی بھی افارت کرتے ہیں اور ہماری نظریات کی بھی افارت کرتے ہیں ان کے بارے میں جس نے بھی کہا وہ ملک دشمن ہے تو ڈائریکٹ انہیں ایک قسم کا شہباز گل کو ملک دشمن قرار دے دیا دیکھنا یہ پڑے گا شہباز گل صاحب امریکہ سے آئے قسم مشن پر تھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان دشمنی میں آئے تھے کیونکہ وہ وہاں امریکن شہری ہیں محمد شبیر اور پاکستان میں ہیں شہباز گل تو یہ دوہری جو ان کی شخصیت ہے اس میں مزید تحقیقات ہو تو شاید ابھی اور بہت سے انکشافات ہو جائیں بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے موضوع میرا یہ ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے تو پرویز علیہ صاحب نے کل تو ایک یہ بیان دیکھیں تحریک انصاف کی تسلی کی تھی تبیہ صاف کی تھی آج انہیں ایک اور کام کر دیا کہ ایک تو امریکی صفیل سے ملاقات ہوئی امریکہ جو ہے وہ سادشی ہے جس نے تحریک انصاف کی حکومت گلائی لیکن انہیں نے بڑے حسس کے ان سے باتیں کی اور تعاون کی بات کی اور امریکی صفیل نے بھی کہا پنجاب سے تعاون کریں گے ایک تعاون تو ہو گیا امریکہ سے یعنی امریکی صفیل سے ملاقات ہوئی وزیرالہ پنجاب کی پرویز علیہ کی انہیں نے کہا جناب ہم عوامی فلاہوں کے جتنے منصوبے ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے اور ہمارے پرانے تعلقات ہیں چاہے اس میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن پرویز علیہ نے کہا کہ نہیں مضبط رویوں کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے اور امریکی صفیل ویلیم نے بھی یہ کہا کہ جناب ہماری خواہش بھی یہ امریکہ بھی پاکستان سے دور نہیں رہنا چاہتا ہم پنجاب میں جو کچھ کر سکیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں دوسرا پیغام انہیں کیا دیا دوسرا پیغام انہیں وفاق کو دے دیا یعنی شباز شریف صاحب کو اپنے دشمن عزیز کو پیغام دے دیا کہ جناب شباز شریف صاحب ملکی حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اب طریقے طرف جا رہے ہیں تو لڑائی چھگڑا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے آئیے افعام و تفہیم سے چلیں اور امن و سلامتی کے ساتھ اور قومی اداروں کے استحقام کے ساتھ آگے پڑھیں تاکہ عوامی فلاہ کے جو منصوب ہیں ان کو آگے پڑھائے جا سکے یعنی وفاق سے بھی انہیں تعاون کی بات کر دی اب یہ دو پیغامات جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے کیا مطلب دو دھاری تلواری ہو گئے نا یہ دو معاملات ہو گئے اب دیکھنا یہی ہے کہ ان کا حکم کتنا چلتا ہے پنجاب پہ کیونکہ پہلے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ حکومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی وزیراعلا کون ہے قافلی کا لہذا پنجاب میں حکومت یعنی حکومت پی ٹی آئی کی تو حکوم کیسے چلے گا قافلی کا تو یہ کارکنوں میں بھی اس طرح پایا جا رہا ہے اور قیادت میں بھی پایا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کہاں پہ اس کا استعدام ہوگا اللہ نہ کریں ہم تو کہیں چلنی چاہیے جو آئینی اور قانونی طریقے جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اس کے مطابق جس کا منڈیڈ ہے اس سے ملنا چاہیے اور اس کی حکومت چلنی چاہیے چاہے وفاق میں ہو چاہے شبائی ہو جو بھی ہو اب یہ معاملات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ہی لگ رہا ہے کہ وفاق سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے پرویز لائی ابھی تو صرف انہیں نے اعلام کیا ہے یقیناً پھر وہ ملقاتیں بھی کریں گے پھر وہ کیا کہتے ہیں شباز شریف کا لاہور آنے پر استقبال بھی کریں گے جو ماضی میں نہیں ہوتا رہا کیونکہ جب نواز شریف صاحب پنجاب میں وزیرالہ تھے اور بینظیر صاحبہ مطرمہ بینظیر شریف صاحبہ جو تھی وہ وفاق میں تھی تو یہ نہیں جاتے تھے صرف گورنر رسیب کرنے جاتا تھا تو ابھی بھی یہی حالات لگ رہے تھے کہ گورنر جو ہیں وہی رسیب کیا کریں گے بلیور رحمان صاحب اور وزیرالہ نہیں جائیں گے لیکن وہ قدم ہے ایک قدم اگے وزن لئی ایک قدم اپنا وزانہ پیندہ ہے پھر دوسرے دا قدم دا انتظار کرید ہے تو یہ بات تب بنے گی مفامت کی بات جب ہوگی کہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو تعلقات اور معاملات کو بہتر کرنے کے لیے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز علی صاحب جو ہیں ایک قدم آگے شہباز شریف صاحب کی طرف بڑھائیں گے اب اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو نون لیگ سے ان کی لڑائییں پرانی ہیں اور ابھی جس انداز میں یہ وزیرالہ بنے پرویز علی صاحب اس میں بھی یہ ہے حالانکہ لون لیگ مان گئی تھی آصف علی زرداری کے کہنے پر کہ جناب ان کو نامدد کر دیتے ہیں لیکن وہ بھاگ گئے نکل گئے اور وہ کیوں گئے کیسے گئے کیا معاملہ تھا لیکن اب لگ رہا ہے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ انہیں وزیرالہ تو بن گیا ہے خواہش تو پوری ہو گئی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے تو ابھی مزید خواہشیں موجود ہیں ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دم نکلنے سے پہلے پہلے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب وفاق سے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور معاملات کی بہتری کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کیسے ہوگا وہ ایک طرف پر آئی جی پنجاب نے گرفتاریوں کے معاملات بنائے میں اور لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو انہی لوگوں نے کوئی مطلب مشاورت بھی کی ہے ان کے بندوں نے یا منسٹر نے یا وزیر داخلہ نے ڈوگر صاحب نے کی ہے کہ یہ 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 لوگ جو ہیں مطلوب ہیں ان کو پکڑا جائیے وہ اگر وفاق کچھ کرے گا تو یہ اس کی رد عمل میں گرفتارییں شروع کریں گے دوسری طب یہ نہیں کہا کہ جی اگر شہباز گل کی جان نہ چھوٹی تو حمزہ شہباز کو ڈھونڈا جائے گا حمزہ شہباز ملک میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر مریم نواز کو پکڑا جائے گا کہ وہ موجود ہیں اگر پنجاب میں آئیں گے ظاہر ہے انہیں پنجاب میں آنے ہی آنا ہے وفاق میں تو نہیں بیٹھی رہیں گی تو ان کو پکڑا جائے گا تو اس لڑائی کو ختم کرنا ہوگا اگر آگے بڑھنا ہے اگر مساہلتی پالیسی اپنانی ہے ملک و قوم کے لیے اگر پنجاب کی بہتری کے لیے پنجاب کے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پرویزلائی صاحب اور اپنا سابقہ ریکارڈ جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وفاق سے ان کو دوستی کرنی پڑے گی لیکن یہ سوال ہو گیا اب تحریک انصاف کے لیے یوتھیوں کے لیے کہ پاجی جی شہباز ملہ اتمل آلیہ پرویزلائی نے تخصیل کی بڑھے گا حالید شریر کہنے نا تلوار لٹک رہی ہے صدارتی کارڈ کے حوالے سے شجاہد حسین صاحب کے حوالے سے شجاہد حسین صاحب نے صاف کہا تھا کہ ہمیں وزیراعلا بننے پر کوئی اتراز نہیں پرویزلائی ہمیں عمران خان کی جانب سے نامزدگی پہ اتراز ہے کہ وہ شخص جو ہے اس شخصیت کی نامزدگی ہمیں پرتاشت نہیں اور وہ وفاق میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہیں وہ اتحادی ہیں لہٰذا ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ اتحادی کے حصے سے آگے ان کی کوششیں بڑھیں گی اور وہ اپنا خاندان بھی بچانے کی کوشش کریں گے اور پس پردہ وفاق سے حالات جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اسی میں پرویزلائی کی وزارت حالات کی بقا ہے اگر اس راز کو انہیں نے سمجھ لیا ہے تب ہی میرے خالے یہ دو پیغام دی ہیں کہ ایک امریکن صفیر سے ملاقات کی ہے تو امریکن صفیر کو بہت سے انہیں نے کہہ دیا کہ جناب ہم تعاون کریں گے آپ بھی ہمارسہ تعاون کریں اور دوسرا انہیں نے وفاق سے کہا ہے کہ آئیے مل کے کام کرتے ہیں بہت اچھی سوچ ہے دیکھیں جس کو بھی برطری ملے اس کو یہی اسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ جب تک وہ وزیرالہ نہیں بنے تھے جب تک معاملہ طور تھے اب وہ وزیرالہ ہے ان کو اپنا سابقہ ریکارڈ قائم رکھنے کے لیے اور آئندہ کے لیے عوامی فلاہ کے لیے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو امن اور سلامتی والا ماحول ملے خوشحالی تب ہی ہے گی ترقی تب ہی ہوگی عوام کے لیے کوئی منصوبہ جب ہی آگے چل سکے گے جب معاملات جو ہیں بہتری ہوگی چلیں اچھی بات ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اگر پرویز الائی نے یہ سوچ لیا ہے تو آج اتنے ہی پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ آپ سے زیادہ زیادہ ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ آپ آئین این کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور گھنٹی کا بٹن تبانا نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں خدا آپ کو سلامت رکھیں اللہ نگوان